اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان دوستو آج کی ویڈیو پاکستان نیوی کے سمبرین کے بارے میں پاکستان نے جو ایک نیوکلیر سمبرین بنا رہا ہے پاکستان جو دوہزار ستارہ میں پاکستان نے شروع کی تھی دوستو پاکستان نے دوہزار ستارہ میں پاکستان نیوی کی پہلی نیوکلیر سمبرین بنانا شروع کی جب انڈین نیوی میں ایک نیوکلیر سمبرین شامل ہوئی تھی اس کے بعد انڈین نیوی کی طرف سے پاکستان کی حدود کی خلافرزی کے لیے بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے تھے اس کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی نیوکلیس سنبرین بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ پاکستان نیوی ایک مصبت انداز میں پاکستان کی حدود کا دفعہ کر سکے آخر نیوکلیس سنبرین اور عام جو سنبرین ہے اس میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان نیوکلیس سنبرین حاصل کرے صرف بلیسٹک مزائل لیگ لانچ کرنا جو ہے وہ ایک نیوکلیس سنبرین کا کام نہیں ہے اصل میں نیوکلیس سنبرین جو ہے وہ تین سال تک کم از کم تین سال تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے اور اسے بار بار سطح سمندر کی جو سطح ہے اس پہ نہیں آنا پڑتا اکسیجن کے لیے جس کی وجہ سے دشمن کے لیے بہت بڑا فطرہ سمجھا جاتی ہے مگر نیوکلیس سنبرین جو ہے اس کے بہت سی نقصانات بھی جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں نیوکلیس سنبرین کا جو ریاکٹر ہے اس کے وجہ سے بہت زیادہ شورٹ پیدا ہوتا ہے اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نیوکلیس سنبرین آم بیزل الیکٹرک سنبرین کی نسبت جو ہے وہ جلدی ریڈیکٹ ہو جاتی ہے اس کو پکڑنا آسان ہے اور ریڈار میں جلدی آ جاتی ہے آج جو ہے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ سمجھ نہیں آرہی اس لیے میں آپ کچھ ہلیدہ ہلیدہ پورشن میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کون سی سنبرین بنا رہا ہے اور اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے دوستو ماہرین کے مطابق کیونکہ پچھلی دنوں اور ایک کچھ سا پہلی بھی جو ہے فوٹیجز آئی تھی اور پچھلی دنوں بھی جانا کچھ فوٹیجز آئی ہیں جس کے مطابق ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کراچی ڈاگ یارڈ میں چائنیز ڈیروڈ نائن تھری ٹائپ کراچ جو سنبرین ہے وہ بنا رہا ہے یہ سنبرین ایک نیوکلئر پاور اٹیک سنبرین ہے اس کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی لیند ایک سو دس میٹر ہے بیم اس کی بارہ میٹر ہے مطلب جو اس کی مٹائی ہے گولائی جو ہے وہ بارہ میٹر ہے اور اس کی سپیڈ ہے وہ تھرٹی نوٹس ہے اس کا جو مین ریاکٹر ہے وہ وارٹر نیوکلئر ریاکٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ انلیمیٹیڈ ہے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی رینج انلیمیٹیڈ ہے یہی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے ایک نیوکلئر سنبرین انلیمیٹیڈ رینج تک کہیں بھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تین سال تک کم از کم یورنیم اندھر ہونے کے وجہ سے کہیں بھی جا سکتی ہے اس کے اندر جو آرمر یوز ہو رہے ہیں وہ اس میں چھے ٹارپیڈوز ہیں چھے فرنٹ چھے بیک ٹھیک ہے اور یہ جو ٹارپیڈوز ہیں اس کے علاوہ وی ایل سی ٹارپیڈوز جو ہے وی ایل ایس سوری وی ایل ایس ویٹیکل لانچ سسٹم ٹھیک ہے وی ایل سی جو ہے وہ ٹارپیڈوز بھی اس میں یوز ہو رہے ہیں انٹی شیپ جو لانچر ہیں وہ لگے ہوں گے اس کے اندر انٹی شیپ لانچر ہیں وہ مزائل ہیں ٹھیک ہے تو انٹی شیپ مزائل جو ہے وہ بھی لگے ہیں اس کے اندر وی جے وائی جے ایٹین سوری وائی جے ایٹین جن کی جو رینج ہے وہ 20 کلومیٹر سے 540 کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ جے ٹین سی جے ٹین گراؤنڈ بیس لینڈ اٹیک مزائل بھی اس کے اندر یوز ہو رہے ہیں جن کی جو رینج ہے وہ 1500 کلومیٹر ہے اور اس کا جو وار ہیڈ ہے وہ نیوکلئر گو سکتا ہے اور آم وار ہیڈ مطلب بومب جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ وار ہیڈ جو ہیں وہ 500 کچی کے ہیں دوستو اس سمرین میں جو سٹاف کی تداد ہے وہ 10 ہزار ہو سکتی ہے آم یوکلئر پاور اٹیک سمرین جو کہ جیسا کہ امریکہ کی سمرین ہے رشیاں ہے برطانیہ ہے اور فرانس کے پاس ہے ان کی تداد 20 ہزار کے قریب ہے پاکستان ٹائپ 903 کا ایک جدید ویڈزن بنا رہا ہے یہ سمرین سمندر میں موجود ایک شیئر کی نسبت رکھتی ہے ایک بہت بڑا شیئر 10 ہزار سے اباو اس کے سٹاف ہے ایک بہت بڑا نیوکلئر ریکٹر ہے اس کے بعد آپ ویٹیکل لانچ 12 سے 24 مزائلز ٹارپیڈوز اور ایک مطلب لارج قسم کی ایک سمرین ہے اور جو کہ اس مندر ایک چلانے کے لیے اس سمرین کو چلانے کے لیے بہت زیادہ اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ تین سال آ کر اندر رہنا ہے تو اس کے لیے اکسیجن کی ضرورت پڑے گی یہ اکسیجن جو ہے اسی ریکٹر سے ہی پیدا کی جاتی ہے نیوکلئر ریکٹر ہی سمرین کو چلاتا بھی ہے اور اس سے اکسیجن بھی بنتی ہے یہ نیوکلئر ریکٹر بہت زیادہ فیدہ مند تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ یہ شور پیدا کرتا ہے جلدی ریڈیکٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ریکٹر لیک ہو جائے یا اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو سٹاف کی جان کو خطر ہوتا ہے مطلب اس میں بچنے کی مجائش نہیں ہے تمام کا تمام سٹاف یا سمرین تباہ ہو سکتی ہے چین کی سمرین فورج جو ہے اپنی سمرین کے ہر ریکٹر کو ایک گھنٹے بعد ہر ایک گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں مگر پھر بھی اس کے خراب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں وہ مجود رہتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ سمرین بہت لمبے عرصے تک پانی میں رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی رینج الیمیٹڈ ہو جاتی ہے ماہرین کے مقابل پاکستان جو ہے وہ نیوک وارٹر نیوکلی ریکٹر استعمال نہیں کرے گا جو کہ باقی سمرینز میں یوز ہو رہا ہے اور اس ٹیمٹ جو چائنیز ٹائپ نائن زرو تھری ہے جو پاکستان بنا رہا ہے اس میں بھی وارٹر نیوکلی ریکٹر ہی یوز ہو رہا ہے لیکن کچھ ماہرین کے مطابق پاکستان جو ہے اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ہی جو سمرینز رکھی ہیں یا جو ائر کرافٹس ہیں ہمارے پاس جتنے بھی جو مدیب ہے گا جی ایف سیونٹین ایف سیکسٹین ہم نے چھوٹے جہاز اور جو پرفارمس کے لیانے سے بہترین ہیں دنیا کی بیسٹ ہیں کسی بھی چیز سے ٹکر لے سکتے ہیں لیکن سائز میں چھوٹے ہیں پھرتیلے ہیں سپیڑ زیادہ ہیں اور اس کا فیدہ یہ ہے کہ ان کی منٹیننس آسان ہے خرش کم ہوتا ہے کم قیمت ہے پاکستان نے جو چین کو چھوٹے آٹھ آپ دوزیں کا آرڈر دیا ہے دوستو وہ بھی چھوٹی ہی سمرین ہیں عام دیزر الیکٹرک سمرینز ہیں جو کے سٹیلت ہیں بہت جدید ویرزن ہے ان کا بہت سارے کام کرتی ہیں لیکن بس ان کے اندر نیوکلر رییکٹر نہیں ہے اس کی جو رینج ہے وہ سات سے آٹھ ہزار ہے یا تیرہ ہزار میکسیمم رینج ہے نہیں ہے سوری تو اس لیے جو ہے نیوکلر سمرین کا مقابلہ نہیں کر سکتی نیوکلر سمرین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک سیکنڈ سٹائک کیپیبلٹی رکھتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے باقی جتنی بھی اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ دوستوں کے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پاکستان یہ سمرین بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا اگر بنا رہا ہے تو اس کے اندر کون سا مزائل یوز کرے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بلسٹک جو اس بی ال مزائل ہے سمرین لانچ بلسٹک مزائل جو ہے وہ پاکستان تو نہیں بنا رہا نا تو پاکستان اس میں کون سا مزائل جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے آیا پاکستان اس طرح کا کوئی مزائل بنا رہا ہے اس کے علاوہ یہ اگر باکستان یہ سمرین بنا رہا ہے تو اس کے اندر کونسا ریاکٹر یوز کرے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے فردن ویڈیوز میں میں بتاؤں گا تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اسے لائک کریں اور دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز فوراں مل سکیں میں آپ کو آگے بہت ہی امپورٹن ویڈیو بتاؤں گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان جو نیوکلیر سمرین بنا رہا ہے اس میں وہ ماہرین کی نظر میں وہ کیا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان جو سمرین بنا رہا ہے اس کا ریاکٹر کون سا ہوگا اس کے میں کون سی نیوکلیر سمرین جو ہے میں جو ہے کون سی میزائل یوز ہو سکتے ہیں کیا اس میں آئی سی بی ایم بھی یوز ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تھانکیو تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں بائے بائے